بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے حرکت یعنی موف کرنا کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے آپ سستروی کا شکار ہیں کاموں میں دل نہیں لگتا دلچسپی نہیں رہتی آپ اپنے بچوں کے اندر سستی کاہلی کو محسوس کرتے ہیں اپنے ملازمین کے اندر سستی کاہلی دیکھتے ہیں ان پہ جو ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کو بہتر انداز میں نہیں وہ لوگ کر پاتے یا ایون خدا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم پلاننگ تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن جب عملی طور پہ اس کو کرنے کا وقت آتا ہے تو اس انداز میں نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے جو کام ہو رہے ہیں ان کی باقاعدہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے تنگ ٹانکس ہوتے ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اس کے بعد حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اسے آگے لے کر چلتے ہیں تب ہی حرکت میں برکت ہوتی ہے علم نجوم میں اس قسم کی حرکت کا تعلق وینس سے ہے یعنی زہرہ سے ہے اگر آپ اپنے گردون آواں میں اپنے ملازمین میں اپنے ڈشتداروں میں اپنی ولاد میں اپنی خود ذات میں سستی کاہلی کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رکیب ہو اس کو تین سو بارہ دفعہ روزانہ پڑنا معمول بنائیے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اکتیس روپے کا صدقہ بھی روزانہ اپنا نکالیے تاکہ آپ کی حرکت میں برکت ہو اور ایک نگینہ ہے اپل وہ لے کر پہنا جاتا ہے لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں پہلے اپنا انفرادی طور پر ذائچہ بنوائیں پھر اس کا استعمال کریں تو بہتر رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ